مجھے کچھ کچھ یاد آ رہا ہے دیکھیں کرکیٹ اور سینیما یا کرکیٹ اور فلم میوزک کا بڑا گہرا سا کنیکشن رہا ہے ہمیشہ بہت سارے کرکیٹرز کو فلم میوزک کا شوق رہا ہے یا فلموں کا شوق رہا ہے یا فلموں کا شوق رہا ہے آپ کس طرح کی فلمیں دکھا کرتے تھے اور آپ کے اس وقت کے میٹنی آئیڈل کون ہوا کرتے تھے میٹنی آئیڈل ہم لوگ جب بڑے ہو رہے تو تمہتاب بچوں اور ہمارے والدین کے جو ایک پکار کے جو جو لیڈنگ لائک جا پھر دیکھ نہیں بھی پائے تو ان کے بارے جا پھر دیکھ نہیں بھی پائے تو ان کے بارے میں ہمیشہ دسکشن ہوا کرتا تھا گھر پہ کچھ مووی کس کو پسند ہے ان کی مووی مجھے یاد ہیں مدوبالا مغلے آزم مشہور مووی کتنے بار دیکھی ہوگی مجھے لگتا ہے کہ تین چار بار ضرور دیکھی ہوگی مغلے آزم بلکل اور بڑا اچھا لگا بہت زمانے کے بعد اس کا جو ایک کلرڈ ورجن آیا تو مووی ایک بار دیکھنے کا موقع ملا ہمارے زمانے کی وہ شولے بہت مشہور ہوا تین مووی سلور جوبری اور کتنی ساری جوبری انہوں نے اس مووی نے قائم کی تھی ایک پرکار کا ریکارڈ انہوں نے قائم کیا تو اس مووی نے اس پر ہے کہ مووی بہت زیادہ یاد آتی ہیں تب تو پٹنا میں ٹاکیز کا بہت کلچر رہا ہوگا بہت ساری ٹاکیز ہوا کرتی ہوں گی سنگل سکرین والی ہاں سنگل سکرین ہی ہوا کرتی تھی ہمارے گھر کے پاس قریب ایک دو کلومیٹر دور پہ دو تین ایک یا دو ہال ہوا کرتے تھے جہاں ہم لوگ جاتے تھے اس وقت پیرنٹس اللہ کرتے نہیں تھے آپ کو زیادہ موویز دیکھنا تو کئی بار بھاگ بھاگ کر دیکھنا پڑتا تھا یہاں پھر ایک دو بار ہم لوگوں نے نائٹ شو بھی دیکھا پر وہ پیرنٹس کے ساتھ گئے اس وقت میں نائٹ شو جو شروع ہوتا تھا وہ 9 to 12 کا زمانہ تھا رات میں کھانا بھی نہ کھا کر پوری فیملی جاتی تھی دیکھنے کے لئے تو وہ ساری باتیں یاد وہ سیلنگ فینس تھے اس وقت میں سیلنگ فینس تھے اس وقت میں جا لائٹ چلی گئی تو پھر وہ الگ ہوں گے اچھے اچھے یہ جو چوری سے سینیما دیکھنا تھا اچھے یہ جو چوری سے سینیما دیکھنا تھا یہ جو چسکہ تھا اس میں کبھی کٹمس بغیرہ ہوئی کبھی پکڑے گئے یہ تھا کہ میرے والد جو تھے وہ بہت زیادہ ہم لوگ انٹر میری میری جو والدہ تھی کچھ زیادہ ہی سٹرکٹ اور ڈسپلیری تھی کہ وہ ایک سکول کی ٹیچر طرح سے الگ تھے ان کو لگتا تھا نہیں گھیلنا بھی ضروری ہے زندگی کا لطف اٹھانا بھی ضروری ہے تو جب بھی ہم لوگ پکڑے بھی گئے تو پھر میرے پاپا ہی وہ سامنے آتے تھے بچانے کے لئے سکول سے کئی بار بھاگ بھا کر گئے موویز دیکھنے کے لئے سکول سے کئی بار بھاگ بھا کر گئے موویز 11 طرح کے قسم کے شو ہوا کرتا تھا 11 طرح کے قسم کے شو ہوا کرتا تھا تو اب ویکڈے میں موقع نہیں ملتا تھا ایک دو بار سکول سے بھاگ کر چلے گئے موویز دیکھنے کے لئے کیا بات ہے آج جب سینیما اتنا زیادہ آسان ہو گیا ہے گھر میں بیٹھ کر آپ پوری دنیا کی کسی بھی کونی کی فلم دیکھ سکتے ہیں یہ ایمیجن کرنا بھی کتنا مشکل ہے کہ ہولی ووڈ فلمیں دیکھنے نہیں ملا کرتی تھی صحیح کہہ رہے ہیں آپ وہ بات الگ تھی جو گہرائی کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں یا پھر دوستوں کی بات کر رہے ہیں وہ تب ہی possible تھا جب سب لوگ ساتھ سا جاتے تھے موویز دیکھنے کے لئے چاہے وہ سکول سے بھاگ کر گئے یا پھر فیملی کے ساتھ گئے دیکھنے کے لئے اب آج کے زمانے میں حالکہ لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لئے پر وہ جو لطف ہوا کرتا تھا وہ جاتا رہا مجھے دکھتا ہے کہ اب